بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ان کے کام میں آئے تو اس رکاوٹ کو بھی یہ لوگ ختم کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد کرتے ہیں برجے سور کی تو برجے سور والے جو ہیں ان کے اوپر محنت مزدوری ان کے مزاج پہ یا موڈ پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے اگر ان کا موڈ اچھا ہے تو بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جو کوئی شخص نہیں کر سکتا اگر ان کا موڈ آف ہے تو چاہے جتنا مرضی ضروری کام ہو چاہے کروڑوں کا نقصان ہو جائے تو یہ کبھی بھی محنت مزدوری جو ہے وہ نہیں کرتے پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جمنائی کی تو جمنائی والے حقیقت میں اتنے محنتی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے کھانے پینے کی بھی ہوش نہیں ہوتی اور ہر وقت محنت مزدوری کے بارے میں سوچنا کام کرنا اور اس مختصر سے زندگی میں ہزاروں سال کا کام کرنا وہ ان کا ہمیشہ خاصہ رہا ہے پھر اس کے بعد کنسیرینس کو دیکھیں تو کنسیرینس والے لوگ یہ لوگ بھی بہت زیادہ ڈیڈیکیٹ ہو کے محنت مزدوری کرتے ہیں کام کرتے ہیں لیکن ان کا مور جو ہے وہ ہوا کی طرح ہوتا ہے کہ جس طرف ہوا کا رکھ ہوتا ہے یا جو چیز مارکٹ میں زیادہ ان ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہم وہی کام کریں اور اسی سے ہم لوگ کو فائدہ ملے پھر برجے اسد والوں کو لیوز والوں کو دیکھیں تو لیوز والے لوگ بھی محنت سے کبھی نہیں خطراتے بلکہ اپنی زندگی کے شروع کے آغاز کے سالوں میں اتنی محنت کرتے ہیں کہ باقی کی زندگی ان کی خواہش ہوتی ہے ہم آرام سے گزاریں پھر سملہ والوں کو دیکھیں تو ورگو والے لوگ جو ہیں یہ لوگ بھی محنت مزدوری سے کبھی بھی ان کا جین نہیں خطراتا اور بہت زیادہ محنت کرتے ہیں ڈیڈیکیٹ ہو کے محنت کرتے ہیں اور بلکہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی محنت کے اوپر لوگ ان کی تعریف کریں ان کو اپریشیٹ کریں اگر اپریشیشن نہ ملے ان کو ان کی محنت پر تو تھوڑا سا ڈیسارٹ بھی ہو جاتے ہیں لبراز والوں کو دیکھیں تو لبراز والے جو ہیں یہ محنت کے معاملے میں اتنے زدی ہوتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں سوچ لیں کہ ہم نے اپنے اس کام کو ڈیڈ لائن کے مطابق ختم کرنا ہے تو اس کو واقعی ختم کر کے چھوڑتے ہیں اور کبھی بھی اپنا جی نہیں خطراتے محنت سے پھر اس کے بعد سکورپینز کو دیکھیں تو سکورپینز والے لوگ جو ہیں یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ تھوڑا سا محنت سے جی کتراتے ہیں اور بلکہ ان سے زبردستی محنت کروائی جاتی ہے اگر خود سے انہیں کہنا کہ اس کام کے لیے جناب تھوڑی سی محنت کریں تو اپنی مدد آپ جو ہے محنت کبھی نہیں کرتے دوسروں کے کہنے پہ ہمیشہ یہ لوگ محنت کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم سیجیٹیریس کو دیکھیں برجے کاؤس والے لوگ تو برجے کاؤس والے لوگ کافی محنتی ہوتے ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اصول کلیے قائدے جنریڈ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی ان کو دیکھ کے محنت کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں اس کے بعد کیپریکونز کو دیکھیں جدی والے لوگ تو یہ بھی بہت زیادہ محنتی پائے گئے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ گرمی کے موسم میں محنت کرنے سے حقیقی طور کے اوپر ان کا دل جو ہے گھبراتا ہے کہ گھبرا جاتے ہیں تو جناب پانی اپنے پاس رکھا کریں تاکہ محنت سے آپ کا جی نہ گھبرائے اس کے بعد برجے دلو ایکیوریس والے لوگوں کو دیکھیں تو یہ بھی محنت سے کبھی نہیں گھبراتے بلکہ کچھ ایسے پیٹن سیٹ کر دیتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کر اس چیز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اصول کلیے قائدوں کو فالو کرتے ہوئے زندگی میں محنت کریں اور ان کو بھی اپریشیٹ کیا جائے پھر پائیسیز والوں کو دیکھیں تو پائیسیز والے لوگ محنتی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ان کی تعریف ان کے کام سے نہ ہو تو اپنا بڑے سے بڑا نقصان بھی یہ کر بیٹھتے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص ان کی تعریف اس وجہ سے نہ کریں کہ جناب آپ نے اچھا کام نہیں کیا تو پائیسیز والے لوگوں کو جب تک اپریشیشن نہ ملے یہ لوگ محنت نہیں کرتے تو ناظرین یہ جتنے بھی زورڈک سائن آج میں نے ڈسکس کی ہے یہ ایک جنرل انیلسس ہے اسٹرالوجی کے مطابق اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے آفس میں یا گھر میں کسی کو ملازم رکھتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اس نے کام نہیں کرنا آپ اس کے پرسنل زائچے سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی